پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے نے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عن سے ارشاد فرمایا اے عمر وہ کیسا عجیب دن ہوگا جب تیرے پتے تیری روح نکال لی جائے گی اور تجھے تیرے گھر والے دفنا کے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے تو پھر تیرے پاس دو کالے کالے فرشتے زمین کو اپنے داتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے جن کے لمبے لمبے بال ہوں گے نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی کالے کالے چہرے ہوں گے آ کر تجھے اٹھائیں گے پھر تجھ سے سوال فرمائیں گے فرمائیں گے مر رب کا اے عمر تیرا رب کون ہے اگلا سوال کریں گے مہ دین کا اے عمر تیرا دین کیا ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل اللہ اکبر میرے دوستوں جب حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے اتنا سنا تو عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت بھی میرا اور آپ کا محبت کا رشتہ ایسے ہی قائم ہوگا یا رسول اللہ کیا اس وقت بھی ہمارا یہ محبت کا رشتہ ایسے ہی قائم ہوگا تو میرے آقا نے فرمایا نعم یا عمر ہا عمر یہ رشتہ ہمارا محبت کا اس وقت بھی ایسے ہی قائم ہوگا اللہ اکبر میرے دوستوں جب حضرت عمر نے اتنا سنا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ پھر چھوڑیے ان دونوں کو آنے دیجئے عمر ان سے پھر خوب نپٹے گا اللہ اکبر میرے دوستوں بات ختم ہو گئی حضرت عمر اپنے گھر میرے آقا اپنے گھر اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے وسائل کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے آپ کو خواب میں دیکھا تو عرض کی بابا جان کیا بیٹی کیا گزری فرمایا بیٹا میں جنت میں ہوں عرض کی بابا جان وہ لمبے لمبے بالو والے نیلی نیلی آنکھو والے وہ آئے تھے نا جن کے بارے میں آپ نے چیلنج فرمایا تھا فرمایا ہاں بیٹا وہ آئے تھے آ کر انہوں نے مجھے اٹھایا پھر مجھ سے انہوں نے سوال بھی فرمایا مر رب کا اے عمر تیرا رب کون ہے تو میں نے ان دونوں سے آگے سے سوال کر دیا مر رب کما اے عمر سے رب کا سوال کرنے والوں تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے فقال آہدوما للآخر تو ایک دوسرے سے کہنے لگا من حاضل لذی ارے یہ بندہ کون ہے ہم اس سے سوال کر رہے ہیں تو یہ الٹا ہم سے سوال کر رہا ہے فقال الآخر تو دوسرا کہنے لگا من من تو دوسرا کہنے لگا اما تعلم دوسرا کہنے لگا اما تعلم کیا تو نہیں جانتا ہدا عمر بن الخطاب خلیفت خلیفت رسول اللہ کیا تجھے نہیں معلوم یہ عمر بن خطاب نبی کا خلیفہ ہے تو اب ایک کہنے لگا فقال الآخر کہ یار اب کیا کرے دوسرا کہتا ہے دعو علا حالی ارے اسے اپنے حال پر چھوڑ یہ جانے اس کا رب جانے اس کا رسول جانے اللہ اکبر میرے دوستو یہاں پر point of the today یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب دیا جب میرے آقا نے یہ کہا کہ اے عمر وہ دن کیسا عجیب دن ہوگا جب تیری روح نکال لے جائے گی تجھے تیرے گھر والے دفنا کے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے تو پھر تیرے پاس دو کالے کالے فرشتے زمین کو اپنے داتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے جن کے لمبے لمبے بول ہوں گے اور نیلی نیلی آنکھیں ہوں گے اور کالے کالے چہرے ہوں گے وہ زمین کو داتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے اور آ کر تجھے اٹھائیں گے پھر تجھے سوال کریں گے مر ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی حاد الرجل جب میرے آقا نے اتنا کہا تو عزیز آنے ملت سلامیہ حضرت عمر کا جواب سنیے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ صحابی کا ٹائٹل نہیں نہیں حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ میری یہ عدالت نہیں نہیں حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ میرا یہ صحابی ہونا میرا یہ تقویہ نہیں نہیں عزیز آنے ملت سلامیہ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا حضرت عمر نے صرف اتنا کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کیا میرا اور آپ کا یہ محبت کا رشتہ اس وقت بھی ایسے ہی قائم ہوگا جب حضرت عمر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سند دے دی تھی تو حضرت عمر اتنی تراہٹ میں آگئے تھے حضرت عمر اتنی تڑپ میں آگئے تھے کہ کھڑے ہوگئے اور عرض کیا رسول اللہ چھوڑیے پھر ان دونوں کو آنے دیجئے عمر ان سے پھر خوب نکتے گا اس لیے تو کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے